تو عمومان ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے کیسز میں کولس انکاؤنٹر ہوئی جاتا ہے اگر آپ بلکل سٹریٹ ہوکے سٹیٹمنٹ سننا چاہتے تو یہ ہے کہ یہ ایک بنایا جاتا ہے سین کریٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی آیا بھائی نے مار گیا اس سے پہلے ہوتا تھا کہ آپ پیشی پر لے کے جا رہے ہیں یا پھر آپ برامدگی کے لیے لے کے جا رہے ہیں اسلیک یا کوئی بھی چیز ہوتی تھی اس میں ہوتا تھا کہ نامعلوم آئے اس میں نامعلوم نہیں ہے اس میں ان کا اپنا بھائی ہے اور یہ میں نے کئی عرصے کے بعد اس طرح کی سٹوری سنی ہے لیکن اب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس طرح پولس مقابلہ کیا گیا اور اس میں ایسن شاہ کے بھائی کو ڈالا گیا تو یہاں پہ کرسن ماغ لگ گئے ہیں اگر یہ نامعلوم رکھتے نا کہ نامعلوم تھے تو پھر ذہن جاتا لوگوں کا کہاں یار کوئی ہوگا یہ پتہ نہیں ٹی فی بٹ نے کروا دیا یا جو گھر والے انظام لگا رہے ہیں کہ ٹرکوں والوں نے کروا دیا تو لوگوں کا دماغ اس طرف جاتا اب دماغ اس طرف نہیں جا رہا کہ تو دوسرے کیس میں تھا اس کو ڈکیتی میں کہاں لے کے جا رہے تھے برامگی کے لیے وہ ان کو پتہ ہے جنہوں نے ڈکیتی کا مقدمہ ڈالا کہ ڈکیتی کا مقدمہ تھا اس نے ڈکیتی کی ہوگی ہمارے ساتھ ایک کرائیم ریپورٹر موجود ہے بڑے سینئر سراز نظام سراز بھئی کیا حال ہے میں ٹھیک تھا سراز بھئی کیا ہوا ہے لوگ کہہ رہے ہیں وہی معاملات ہیں اس طرح کی کہانیاں سنی جاتی تھیں بتائی جاتی تھیں کہ اس طرح پیشی پہ جاتے ہیں پیشی پہ جائے گا اور پھر ویسے ہی علی بھائی دیکھیں جو پولیس نے اپنی سٹیٹمنٹ کوٹ کی ہے اس کے مطابق تو اس نے یہی کہا کہ ہم ایک ڈکیتی کا مقدمہ تھا اس میں جیل سے لے کے آئے تھے ملزم احسن شاہ کو اور ہم شاد بھاگ لے کے جا رہے تھے برامدگی کے لیے تو اسی دوران ان کا ایک بھائی ہے احسن شاہ کا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور اس نے اندردن فائرنگ کرتی اس چھرے سینئریوں میں موجزانہ طور پر پولیس والے محفوظ رہے اور ملزم احسن شاہ ان گولیوں کا شکار ہوا جو اسپدال پہنچتے پہنچتے دم توڑ گیا گولیاں لگیں گولیاں بھی تو ابھی پوستپارٹ اب ہوئے نا صحیح طرح بھی بتاہ نہیں پا رہے گے کتنی گولیاں لگی ہیں ان کے بقاول تو اندردن فائرنگ ہونا اندردن میں تو پھر تین نہیں لگ سکتی نا زیادہ فائر ہوئے ہوئے وہ بھی جو وہاں پہ ساتھ گاڑیاں تھی جس پہ لے کے جا رہے تھے جس جو گاڑیاں تھی ان کے اوپر بھی بلٹس لگی ہوں گی نا وہ بھی کاؤنٹ ہونی چاہیے آپ کا تو بڑا تجربہ ہے آپ ہمیں تھوڑا تو بتائیں کہ یہ تو دوسرے کیس میں تھا اس کو ڈکیتی میں کہاں لے کے جا رہے تھے برامگی کے لیے وہ ان کو پتا ہے جنہوں نے ڈکیتی کا مقدمہ ڈالا کہ ڈکیتی کا مقدمہ تھا اس نے ڈکیتی کی ہوگی زیادہ سی بات ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو نکھتا ہے اس میں باہر اسی ہے یہ کی جو ٹیم ہے اس کی نا اہلی ہے کہ اتنے ہائی پرفائل کیس کا جو مرکزی کردار تھا جو جس پہ پورا ایک کیس کھڑا تھا وہ پولیس کی موجودگی میں دیکھیں علی بھائی اگر آپ بلکل سٹیٹ ہوکے سٹیٹمنٹ سننا جاتے تو یہ ہے کہ یہ ایک بنایا جاتا ہے سین کریٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی آیا بھائی نے مار دیا اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ پیشی پر لے کے جا رہے ہیں یا پیرا برامدگی کے لیے لے کے جا رہے ہیں اس لے گیا کوئی بھی چیز ہوتی تھی اس میں ہوتا تھا کہ نامعلوم آئے اس میں نامعلوم نہیں ہے اس میں ان کا اپنا بھائی ہے اور یہ میں نے کئی عرصے کے بعد اس طرح کی سٹوڑی سنی ہے کہ اس میں کوئی ایسا کریکٹر بیج میں ڈالا گیا ہو وہ کیوں ہو ایسے کیوں مسائیڈ سی بات ہے کہ ان کی اپنی قانونی قانونی پچیتیاں جو ہوتی ہیں جسرہ ان کا سٹائل پیٹرن چلتا ہا رہا ہے پولیس انکاؤنٹر کا جتنا آپ بتا سکتے ہیں یا جتنا میں سن سکتا ہوں وہ تو آپ نے بتا بھی دیا میں نے سن بھی لیا لوگ اس کیس کو بڑا پانا فولو کر رہے تھے لوگ کو پتا بھی یہ کہ ہوا کیا ہے کیا اچانک کیا ہوا مطلب کہ اچانک کی ڈکیتی کی برامدگی کے لیے لے گئی دیکھیں ہاں پہ جتنے بھی لوگ ابھی آئے ہیں میں نا ابھی آپ بھی اس جگہ پر موجود ہیں میں بھی تو دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ جو کیس آپ کے سامنے آیا گونیاں لگی ہیں میر بلاج جو ٹیپو دے وہ جہاں باپ ہو گئے اس کے بعد جو بھی پولیس کی انویسٹیگیشن ہوئی پولیس نے جو انویسٹیگیشن کی اس میں چیز سامنے آئی پولیس کے مطابق قانون کے مطابق کہ احسن شاہ اس میں ملوث ہے اور احسن شاہ نے تراف بھی کیا جو سٹیٹمنٹ ساری چل رہی ہے جو کاغذی جو کاربائی ہوئی بھی اس میں اس میں در جائے کہ احسن شاہ نے تراف کیا اور احسن شاہ نے کیا بھی اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے جو سننے میں آرہا منگرد بات ہے کہ احسن شاہ کو فسایا گیا نہیں ایسا نہیں ہے احسن شاہ جو تھا وہ تھا لیکن اب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس طرح پولیس مقابلہ کیا گیا اور اس میں احسن شاہ کے بھائی کو ڈالا گیا تو یہاں پہ کرسن ماغ لگ گئے ہیں اگر یہ نامعلوم رکھتے نا کہ نامعلوم تھے تو پھر ایک بند ذہن جاتا لوگ کا کہ ہاں یار کوئی ہوگا یہ پتہ نہیں ٹی فی بٹ نے کروا دیا یا جو گھر والے انظام لگا رہے ہیں کہ ٹرکو والوں نے کروا دیا تو لوگوں کا دماغ اس طرف جاتا اب دماغ اس طرف نہیں جا رہا اب دیکھیں نا ایک کریکٹر ڈالا نا بھائی کو ڈالا تو وہ اس سے بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی معورہ عدالت جو کارویں ہیں یہ جو بچا کچھا جوڈیشل سسٹم پہ اعتبار ہے وہ بھی ختم کر دے گا کیونکہ معاملات اسی طرح جوڈیشل سسٹم پہ تو پہلے کا لوگوں کا اعتبار جو ہے نا ختم ہوا گیا اب جس طرح یہ کیس ہے دیکھیں آئی پروفائل کیس تھا اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ اس کا عمل دخل پایا گیا ہے تو عمومن ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے کیسز میں پولیس انکاؤنٹر ہوئی جاتا ہے آپ کو مجھے اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جن پولیس والوں کی نگرانی میں مطلب ہی ایک مرکدی کردار تھا کتنے آئی پروفائل کیس کا تو ان سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ اس کی سیکیورٹی انچورڈ نہیں کرتے نہیں ایسا نہیں ہوتا وہ دیکھیں ان کے لیگل ٹیم ہوتی ہے لیگل ایڈوائزرز ہوتے ہیں وکلا ہوتے ہیں پھر ان کے اپنے جو پولیس ڈپارٹمنٹ بے آفیسرز ہیں ایس پی رہنگ کا ڈی ایس پی رہنگ کا ایس پی رہنگ کا وہ لوگ اس چیزوں کو لیگل سمیٹرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں انہوں نے پھر کس طرح کیس کو آگے لے کے چلنا ہے وہ اس کے مطابق کانونی کاروائی ایک آگزی وہ عدالت میں پیش کرتے ہیں اور اس طرح اس کیس کو لے کے چلا جاتا ہے تو ابھی تک آپ دیکھ لیں بہت کم ہی ہوتا ہے بھی اگر بہت سے کیسز میں نے ایسے دیکھیں گھر والے اٹھ کے عدالت چلے گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہمارے دو بچے پولیس مقابلے میں مار دیئے ایک مار دیا تین مار دیئے ایک ہی محلے کے بھی ایسے کیسز ہیں میں آپ کو ریفرنس بھی کوٹ کر سکتا ہوں لیکن لمبا ہوتا جائے گا اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہوتا نہیں ہے اس میں کچھ نہیں ہوتا اندہ انڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر والے جو ہوتا ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں اچھا فراد بھئی لاس چیز ایک اور میں اب اتنا مثلا کہ آپ جتنا انٹیلیجنٹ تو نہیں ہوں بہت جانے قریب کر لیجئے پتہ نہیں اب لائٹ کیسی آ رہی ہے میں انٹیلیجنٹ اتنا نہیں ہوں لیکن میں کل دو تین چیزوں پہ جب سوچا کہ ایک کو یہ اس پہ اس کا الزام اس پہ یہ تھا یا یہ جو اطراف کر چکا تھا کہ مخبری کر رہا تھا لیکیشن دے رہا تھا اور بتایا جا رہا تھا کہ اس میں اس کی بیل ہو جانی تھی اس میں اس نے پاچ جانا تھا کیونکہ یہ پاکسل میں موجود ہی نہیں تھا اب تکیتی کا نکل آنا شیمہ بات برامتگی کروانے جانا اور پھر اس کے بعد سی اے اے ٹیم کہیں برامتگی کرنے جا رہی ہے ان کے بھائی کو پہلے پتہ لگ جانا ان کا لوگوں کے ساتھ پہنچ جانا تو یہ نہیں یہ اس میں دیکھیں یہ ہوتا ہے نہیں یہ ہوتا ہے اب میں ہوں مثال کے دور پر یا میرا کوئی اس طرح کے ہائی پروفائل کیس میں ہے تو زیادہ سے ایک بندہ آلریڈی جیل میں اور اتنے ہائی پروفائل کیس میں سزا کاٹ رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی تو لوگ ہوں گے کوئی پلانننگ دماغ چل رہا ہے جب آپ کیس عدالت کے ثرور لڑے ہیں تو آپ چھڑوا بھی سکتے ایک تو یہ چیز ہے یہ ہم بیسی ایک کوش کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ایک چیز یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پوچھا یہ پولیس نے جس طرح سارا سین بنایا تو اس سین بنایا گیا اور عمومان اس طرح کے پولیس مقابلے ہوتے ہیں اور ان کو صرف یہ ایک رنگ دے دیا جاتا ہے کہ نامعلوم آئے انہوں نے مار دیا لیکن کتنی حرار کن بات ہے کہ اس میں اس کو چھ ماہ سال بعد رہائی مل جائے نہیں تھی اور اس نے اپنے لوگوں کو تیار کر کے سی آئی اے ٹیم پر عملہ کر رہا دیا یہ کیسی بہت ہر دور بیسے یہ ہے کہ اس مقابلے میں بھی کوئی بھی زخمی نہیں ہوا پولیس والا یہ بڑی مجدانہ طور پر آپ کہہ سکتے ہیں بڑی خوش قسمت یہ ہے پولیس والوں بھی بلکل یہ کی عمومہ ہی ہوتا ہے جو اس طرح کے پولیس مقابلے ہوتے ہیں اس میں پولیس والے محفوظ ہی رہتے ہیں صلی اللہ ہمارے جو ریاستیداروں کے لوگ ہیں محافظ ہیں وردی والے ان کو محفوظ رکھے یہ معاملہ تھے فراز نظام جو ہیں یہ بڑے اچھے کرائم ریپورٹر ہیں انہوں نے تمام تر گفتگو بڑے اچھے اندازوں مجھے سمجھائیں امید کرتا ہوں آپ کو بھی سمجھ آئی ہوگی اپنی رائے سے میں آگاہ کیجئے گا تب تب کے لئے اپنے میزمان علی حمدہ کو دیجئے اجازت اللہ